اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے آج بات کرتے ہیں جنت میں میاں بیوی کے اکٹھے رہنے سے متعلق زندگی میں جو جیون ساتھی ہوتا ہے جسے آپ عام زبان میں سول میٹ کہتے ہیں کہ وہ دو روحیں ہیں جنہیں آپس میں محبت و انصیت اس قدر زیادہ ہوتی ہے جسے قرآن نے مودد کا لفظ استعمال کر کے کہا ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ مودد بھی ہوتی ہے رحمت بھی ہوتی ہے محبت بھی ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی کمیوں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمن میں ارشاد فرمایا کہ دنیا میں انسان جو بہترین خزانہ جمع کرتا ہے اس میں سے بہترین خزانہ اس کی نیک اور صالح بیوی ہے تو جنت میں بھی جنتیوں کا بہترین خزانہ ان کی نیک بیویاں ہوں گی جو ایک نئی شکل و صورت میں ان کو دوبارہ مل جائیں گی یعنی اگر کسی میں کوئی عیب تھا کوئی نقص تھا کوئی کمی تھی چاہے مرد ہو یا عورت اسے دور کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا وہ عیب چاہے ظاہر میں ہو یا وہ عیب چاہے باطن میں ہو اگر کسی کے اندر کوئی جسمانی نقص تھا تو وہ بھی دور ہو جائے گا کوئی اور قسم کا نقص دنیا کیونکہ دنیا میں نوبڈی اس پرفیکٹ ہے کوئی مکمل نہیں ہے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے لیکن جنت میں ہر کوئی کامل کر کے داخل کیا جائے گا کسی میں کوئی نقص نہیں ہوگا تو اس لیے عورتوں کو ایک نئی اثر نو ان کی تخلیخ کی جائے گی اس اثر نو تخلیخ کے بعد انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا اور وہ حسن و جمال میں ہوروں سے زیادہ بڑھ کر ہوں گی اور ان کے شہروں کو جو ان سے محبت ہوگی وہ اور کسی سے نہیں ہوگی تو ان کو اللہ تعالیٰ ایک عالی و عرفہ مقابعہ دا فرمائے گا کیونکہ وہ ہوروں سے افضل بھی ہیں اور حسن و جمال میں بھی ان سے زیادہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی ہے جو مردوں اور عورتوں دونوں پر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ خاندان کو جنت میں ایک جگہ جمعہ فرمائے گا یہ خاندان جو ہے جس میں میاں ہے بیوی ہے بچے ہیں یہ جنت میں اکٹھے کر دیے جائیں گے یہ اپنی اپنی جنتوں میں ہوں گے میاں بیوی تو ایک ہی جنت میں ہوں گے لیکن ان کی نعمتیں ان کے لحاظ سے ہوں گی کہ عورت کے اپنے محل ہیں مرد کے اپنے محل ہیں دونوں ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں چاہے تو عورت مرد کے محل میں آ کے مرد سے مل لے یا مرد عورت کے محل میں جا کے عورت سے مل لے لیکن مرد عورت کے پاس اس کے محل میں جائے گا جب وہ اسے ہس کے دیکھے گی اور اس کے نور سے متاثر ہوگا تو ہور کو چھوڑ کر اس بیوی کی طرف جائے گا اور پھر وہ اس کو اپنے ناز اپنے اندام دکھائے گی اس پر بڑی تفصیل سے ہم نے جنت کی بیوی کے سیریز میں بات کی ہے اور پھر وہ مختلف چالوں سے اس کو چل کے بتائے گی اور مختلف جوڑے پہنے گی اور وہ اس کے ساتھ ایک طویل عرصے تک بیٹھا رہے گا اس طرح جو بچے ہوں گے وہ بھی ان کی اپنی اپنی جنتیں ہوں گی لیکن جس ماں باب میں سے اور بچوں میں سے جس کا درجہ سب سے عالی ہوگا اس کے درجے میں سب کو پرموٹ کر دیا جائے گا اس پر میں آپ کو مکمل دروس جنت کی سیریز میں پہلے ایک ایک ٹاپک سے درست دے چکا ہوا اس لیے خلاصتہ نہیں ہاں بتا رہا تو نیک مرد نیک عورتیں ان کے بچوں کے ساتھ یہ جنت میں ایک جگہ اکھٹے ہوں گے اور یہ بات قرآن کریم سے ثابت ہے سورة الرعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے باخ جو ان کی عبدی قیامگاہ ہوں گے ہمیشہ یہ اس میں رہیں گے یہ اس میں داخل کر دیے جائیں گے وہ خود بھی اس میں داخل ہوں گے ان کے آباؤ اجداد بھی اس میں داخل ہوں گے اور ان کی بیویاں بھی اس میں داخل ہوں گی اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ وہی رہیں گے تو کیا معلوم ہوا کہ سارا خاندان ایک جگہ جمع ہو جائے گا دیکھیں نا میرے رب کا کتنا کرم ہے دنیا میں تو بھئی دیکھیں نا روزگار کے لیے کوئی گھر بار چھوڑ کے نکل گیا چالیس سال پردیس میں لگا دیئے واپس آئے کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اپنے پیاروں کی جنازوں میں بھی شریک نہیں ہو پاتے لوگ کوئی نکل گیا تو بس نکل گیا اچھا ایک ہی ملک میں رہتے ہیں مختلف شہروں میں رہتے ہیں کبھی کبھی مل لیئے سالوں کا بھی ملاقات نہیں ہوئی کبھی ایک ہی شہر میں رہتے ہیں لیکن مصروفیات زندگی کوئی جیسے ہفتے میں ایک دفعہ مل رہے ہیں تو ان تمام چیزوں کو جو دنیا میں امتحان ہیں وہاں تو امتحان کوئی نہیں وہاں تو پیار ہے محبت ہے اور ہمیشگی ہے تو اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو ایک ساتھ جمع فرماتے چاہو تو خاندان کی دعوت کر دو سب کو بلالو سارے آکھیں مل بیٹھ کے کھائیں ٹائم گزاریں دوسرے کے ساتھ یہ جنت کو ایک بہت بڑا زاویہ ہے اس کو صرف میاں بیوی کی محبت تک آپ نہ رکھیں اب دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں جو عالم برزخ کی سیریز میں آکے بتاتے ہیں کہ کسی کے والد انتقال کسی کے والدہ کا انتقال کسی کے بھائی کا انتقال کسی کے بہن کا انتقال کسی کے بچے کا انتقال اب یہ جو دوریاں اور محرومیاں یہاں پر پیدا ہو گئی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ رب انہیں قبول فرمائے جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ داخل فرمائے اور سب کو پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہاں اکٹھا فرمائے اور پھر ایک دفعہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ وہ وقت گزارے اب دیکھیں نا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بچے ان کے والدین کے فوت ہونے کے بعد پیدا ہوتے ہیں انہوں نے اپنے دادہ دادی کو نانا نانی کو نہیں دیکھا ہوتا اور بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہم نانا نانی کو دادہ دادی کو دیکھتے کیا آپ کی خواہش ہوتی کہ کاش یہ بچے میرے ماں باپ کو دیکھتے تو وہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ یہ خواہش پوری ہو جائے گی اچھا عالم برزخ میں ملاقات تو ہے پر ساتھ رہنے کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے لیکن جنت میں تو ساتھ رہنے کے بارے میں قرآن اس پر دلیل دیتا ہے قرآن کی دلیل موجود ہے اچھا پھر کسی جنتی کی بیوی اگر نیک اور متقی ہوئی تو اسے جنت میں اس کے ساتھ ہوروں کی سردار بنا کر رکھا جائے گا خواتین اکثر یہ سوال پوچھتی ہیں کہ بھئی میں تو کہتا ہوں کہ آپ تو سردار ہیں آپ افضل ہیں آپ کو اپنے سے کم تر سے کیا پرابلم ہے آپ تو اس کی سردار ہیں جو لوگ پہلے گروہ میں جنت میں جائیں گے نا انہیں دو دو بیویاں ملیں گے حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ ان میں سے ہر ہر فرد کی دو دو بیویاں ہوں گے صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب بدل خلق میں باب ماجع فی صفت الجنہ حدیث نمبر 3047 اور صحیح مسلم میں بھی یہ روایت آتی ہے کتاب الجنت وصفت نعیمی ہمیں باب قائم کر کے امام مسلم اس کو حدیث 2834 کے تحت لاتے ہیں اس کے اوپر بڑی تفصیل سے پہلے بات ہو چکی ہے کہ پہ ایک بیوی دنیا والی ہوگی دوسری کون ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے ایسی بہت ساری عورتیں ہیں جنہیں جنت میں ان مردوں کے ساتھ بیع دیا جائے گا جن کی پہلے سے ایک بیوی ہو اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں جس کی پہلے سے دو ہوں تو اس کو وہی دو مل جائیں گی اچھا کسی کی پہلے سے تینوں اس کو وہ تینوں مل جائیں گے کسی کی چار چاروں مل جائیں گے بھئی کچھ ایسے بھی ہوتے جن کی سات آٹھ بیویاں ایسے ہوتی ہیں کہ بھئی ان کی شادیاں ہوئیں کچھ بیویاں انتقال کر گئیں انہوں نے اور شادیاں کر لی پھر کچھ بیویں انتقال کر لیں اور شادیاں کر لیں کیونکہ پہلے زمانے میں ایسے بھی ہوتا تھا کہ لوگ ایسی عورتوں سے بھی شادی کرتے تھے جو ان سے عمر میں بڑی ہوتی تھی اچھا کبھی کبھی ایسے ہوتا تھا کہ عورتوں کا بورٹیلٹی ریٹ بڑا زیادہ ہوتی ہیں جلدی عورتیں مر جائے کرتی تھی یورپ میں تو بڑی عام بات تھی کہ عورتیں فورٹیز تھرٹیز کراس بہت کم کرتی تھی تو اکثر زجگی کے دوران انتقال کر جاتی تھی کیونکہ میڈیکل فیسیلٹیز نہیں تھی اور اس کی وجہ سے پھر انسان اور شادیاں کر لیتے تھے عورتوں کی تعداد بہت زیادہ تھی مردوں کی بنیزبت اور پھر مرد بہت سارے جنگوں میں بھی جاتے تھے اور واپس نہیں آتے تھے اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا تھا کہ باہر کی قوتیں جب حملہ کرتی تھی تو مردوں کو مار دیتی تھی اور عورتیں رہ جاتی تھی پیچھے تو ان تمام معاملات کو ساتھ ہم نے دیکھنا ہوگا اچھا بارال ان کے بارے میں اللہ تعالی نے سورة واقعہ میں فرمایا ہے کہ ان جنتیوں کی بیویوں کو اللہ تعالی خاص طور پر نئے سرے سے پیدا فرمائے گا اس پر میں پہلے بات کر چکا ہوں اس لیے خلاصتا بتا رہا ہوں یہاں پہ سورة الواقعہ میں اچھا پھر اسی طرح اللہ فرماتا ہے اور انہیں کماری بنا دے گا وہ اپنے شوہروں کے عاشق ہوں گی اور ہم عمر بھی ہوں گی کیوں ایج ڈیفرنسز وہ نہیں ہوں گے کہ بھئی یہاں پہ تو پہلے زبانے میں یاد ہے پندرہ سورہ سال بارہ سال کا فرق بھی ہوتا تھا میاں بیوی میں اب تھوڑا فرق کم ہو گیا وقت کے ساتھ ساتھ بڑے شہروں میں چوٹے شہروں میں شاید اب بھی یا دہاتوں قضبوں میں شاید اب بھی زیادہ ہو تو اب ہم عمر ہوں گی ہم اہنگ ہوں گی منٹلی ایک دوسرے سے کے لیول پہ کنیکٹ ہو سکیں گی اور عاشق ہوں گے دونوں ایک دوسرے کے شدید عشق ہو گا شدید محبت ہو گی اور جب ملنے کے میاں بیوی تو بیوی پھر سے کماری ہو جائے گی اچھا پھر جنت میں جانے والی ہر عورت خواہ مرنے سے پہلے شادی شدہ تھی یا بوڑی ہو کر مری جب وہ جنت میں جائے گی تو وہ کماری بھی ہو جائے گی اس کے مزاج میں عشق آ جائے گا اور عاشق مزاج ہو جائے گی اور خواند کی ہم عمر ہو جائے گی کیونکہ اللہ تعالی خود کہہ رہا ہے اپنے شوہروں کی عاشق ہوں گی تو بعض خواتین آ کے سوال کرتی ہیں اگر مجھے کوئی چاہیے ہی نہ ہو مرد بھئی یہ چیز اللہ تعالی قرآن میں کہتا ہے آپ کی ختم ہو جائے گی آپ میں عشق آ جائے گا اور اس شخص کے لیے ہوگا صرف اور صرف جو آپ کا شوہر بنے گا جنت میں کوئی کمارہ نہیں ہوگا یہ یاد رکھنا حدیث میں بھی آتا ہے اور قرآن میں بھی موجود ہے کمارہ کوئی نہیں ہوگا کہ بھئی بغیر کسی وہ قوانیاں بن جائیں گی مینس کے وہ ملنے کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے وہ ختم ہوگے دوبارہ وہ قوانے پن والی کیفیت آ جائے گی اور دوسری بات عاشق مزاجی آ جائے گی صرف لیکن اس کے لیے جس کی ہیں ہر ایک کے لیے نہیں اور خواند کی ہم عمر بھی ہو جائیں گی اور اللہ تعالی نے قرآن کریم میں سورة النبا میں یہ بھی فرمایا ہے اور وہ نوخیز ہم عمر لڑکیاں وہ قوائبہ اترابہ تو بہرحال تفصیلات تو موجود ہیں کیونکہ اس پر بھی بہت دیر سے دنوں سے بات نہیں ہوئی تھی اور بعض خواتین جو اپنے شہروں کو کھو چکی ہیں انہوں نے اس بارے میں سوال زیادہ کی اور کچھ ایسے مرد حضرات بھی ہیں جن کی بیویاں مختلف ریجنز کی وجہ سے اس دنیا میں نہیں رہی بعض کی ڈیلیوری کے دوران جو ہے وہ انتقال کر گیا جو کہ شہید کا ایک ردبہ ہے زجگی کے دوران یا اس کے بعد اس کے آفٹر ایفیکٹس میں بھی اس کی وجہ سے انتقال کر جانے والی عورت وہ درجہ شہادت میں سے ایک شہادت ہے اور شہیدوں کی اقسام پر پہلے بات ہو چکی ہے یا کسی اور ریزنز کی وجہ سے وہ اپنی ان کی بیویاں انتقال کر گئی ہیں and they miss them and it's a good thing کہ اتنی محبت ہے اتنی پیار ہے اتنا مودت ہے اور یہ ہونی چاہیے میاں بیوی کے دوران کہ ایک دوسرے کے لیے تڑپ ہو ایک دوسرے کے لیے تڑپیں یہ اب بے رخیان نہ ہوں کہ ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہیں لیکن اپنی اپنی دنیاوں میں مگن ہے خبر ہی کوئی نہیں ہے تو اس لیے مودت اور پیار اور محبت کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ اندر کے بجائے اب باہر جب نظریں پڑی بھی ہونا باہر جب تلاش کر رہے ہوں تو پھر اندر جو ہے وہ پرابلم ہو جاتے ہیں تو اللہ نے جو حلال چیز رکھی ہے اس کے اوپر کانسنٹریٹ کریں اور خیالی پلاو حرام میں نہ پکایا کریں تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کا جو جیون ساتھی ہے وہ جنت میں بھی جیون ساتھی ہوگا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی سب کے لیے بہتری کرے سارے گھر بسے رہیں ہسی خوشی میں آبیوی کی زندگی گزرتی رہے جو اتنا چاقیاں ہیں جو تلخ معاملات ہیں اللہ تعالی انہیں دور فرمائے اور آسانیہ پیدا فرمائے ہم تو سب کے لیے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی گھر بسے رہیں محبتوں اور پیار سے اور کہیں کوئی زیادتی نہ ہو کہیں کسی کی کوئی حق تلفی نہ ہو بارہ اللہ بہتری کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ